اسلام علیکم ناظرین سہر خان کے بارے میں کون نہیں جانتا سہر خان پاکستان کی ایک نئے اُبھرتی ہوئی خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ ادھاکارہ اور مارڈل بھی ہیں جنہوں نے متدد ڈراموں میں کام کیا اور چند ایک ڈرامے ایسے جو ان کے بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہوئے جن کی وجہ سے ان کی کامیابی اور شہرت کافی زیادہ بڑھ گئے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سہر خان کے ڈراموں کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے ڈرامے کیے اور کس ڈرامے میں کیا کردار ادا کیا اور کون سے ڈرامے سے انہیں بہت زیادہ شہرت پزیر آئی اور کامیابی حاصل ہوئی جی تو ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لیں گے بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں ناظرین سہر علی نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز 2018 کے ڈراما سیریل ساموری سے کیا اس ڈراما میں انہوں نے شمہ کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ان کا دوسرا ڈراما سیریل حقیقت تھا جو 2019 میں ٹیلی کاسٹ ہوا اور اس ڈراما میں انہوں نے رجا کا کردار ادا کیا یہ ڈراما اے پلس ٹی وی کا تھا نمبر تین ڈراما سیریل وفا کر چلے اس ڈراما میں انہوں نے نوشین کا کردار ادا کیا یہ ڈراما 2019 میں ٹیلی کاسٹ ہوا اور یہ ڈراما بھی ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا 2019 میں ٹیلی کاسٹ ہونے والا یہ ڈراما اس ڈراما میں انہوں نے فاریہ کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا نمبر پانچ میں اگر چپ ہوں ناظرین یہ ڈراما بھی 2020 میں ٹیلی کاسٹ ہوا اس میں انہوں نے سہرش کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما جیو انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا نمبر چھے دکھاوا یہ ڈراما بھی دوزر بیس کا تھا اس میں انہوں نے سبا کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا نمبر ساتھ مشک ناظرین یہ ڈراما بھی دوزر بیس میں ہی ٹیلی کاسٹ ہوا اور یہ ہم ٹی وی پر ہی دکھایا گیا اس میں انہوں نے روشنی کا کردار ادا کیا نمبر آٹھ فاسق ناظرین یہ ڈراما دوزار اکیس میں ٹیلی کاسٹ ہوا اس میں انہوں نے فاطمہ کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا نمبر نو دکھاوا سیزن ٹو ناظرین یہ ڈراما بھی دوزار اکیس میں ہی ٹیلی کاسٹ ہوا اور اس میں انہوں نے فریال کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ کا تھا نمبر دس رنگ محل ناظرین یہ ڈراما بھی دوزار اکیس میں ہی ٹیلی کاسٹ ہوا اس ڈراما میں انہوں نے مہ پارا کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا یاد رہے ناظرین کہ رنگ محل یہ وہ ڈراما تھا جس ڈراما نے سہر خان کو بہت زیادہ شہرت اور کامیابی دلائی اور ان کی شہرت میں اضافہ ہو گیا نمبر گیارہ ڈراما سیریل زخم اس میں انہوں نے عریضہ کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما دوزار بائیس میں ٹیلی کاسٹ ہوا اور یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ کا تھا نمبر بارہ ڈراما سیریل فرق اس ڈراما میں انہوں نے عریضہ کا کردار ادا کیا اور یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا اور یہ ڈراما بھی دوزار بائیس کا تھا ناظرین ڈراما سیریل فیری ٹیل ایک رمضان سپیشل کامیڈی ڈراما تھا اور اس ڈراما نے سہر خان کی کامیابی اور شہرت کو مزید چار چاند لگا دئیے اور ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس ڈراما میں ان کے گردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور انہیں کافی پذیرائی اور شہرت حاصل ہوئی یہ ڈراما دوزہ تیس کا تھا ناظرین فیری ٹیل سیزن ٹو ناظرین فیری ٹیل سیزن ٹو سیزن ون کی بہت زیادہ شہرت اور کامیابی کے بعد لوگوں کی مزید بزور فرمایش اور اسرار کے بعد تیار کیا گیا اور جو امید ہے کہ بہت جلد جیو ٹی وی پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس ڈراما میں بھی سہر خان فیری ٹیل سیزن ون کی طرح مین کردار کرتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گی جی تو ناظرین یہ تھے وہ تو ٹوٹل چودہ ڈرامے جس میں سہر خان نے کام کیا اور دو ایسے ڈرامے جو کہ رنگ محل اور فیری ٹیل تھا جنہوں نے سہر کو بہت زیادہ کامیابی دلوائی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے ناظرین امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے سہر خان کا کون سا ڈراما دیکھ رکھا ہے اور کون سا ڈراما آپ کو بہت زیادہ پسند آیا اور ناظرین ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولئے گا اور ساتھ لے کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنسکیں ہماری اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیں اجازت تک تک اللہ حافظ